مران کھان صاحب جو ہے وہ رشیا جائیں گے مجھے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے تو انویٹیشن بھی کوئی نہیں آیا یہ رشینز نے مران کھان کو انوائٹ نہیں کیا انڈیا کو وہ سپورٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ انڈیا امریکنز کے ساتھ معاملات کو بہتر کی جا سکتے انڈیا کا یہ لیول اسٹیچر انڈیا لے جا چکا ہے جبکہ ہم جو ہے وہ صرف امریکنز کو دکھانے جا رہے ہیں وزیر آزم کے دور ہے روس کی ٹائمنگ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ وہی رشیہ ہے جس کو یا تو ہونا کہ پوٹن صاحب آپ کو کالے کر رہے ہوں اور ہم جا رہے ہوں ایک طرف آپ دیکھیں وہاں پہ نرندرہ موڈی صاحب ہیں ان کو وہ انوائٹ بھی کرتے ہیں ان کا وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ایس پور ہنڈر کی ڈیلز بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ ویپنری بھی خریدی ہوئی ہے ٹو پلس ٹو ڈائلوگ شروع کیا انہیں ریسٹلی ہمارا ان کے ساتھ کیا ہے کہتے ہیں کہ رشیہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا ڈیفرنس اوپینین ہے کیونکہ امریکنز کو نراز کرنا بھی ہمارے جو لوگیں سمجھتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے بہت کیا یہ پوسیبل ہے کہ ایسے وقت میں یہ دورہ کرنا آپ کو اسینچلی جو ہے وہ نون الائنڈ رکھے گا is it as simple can that be possible جتنی فائنینچل کنسیشن ملنی ہے وہ تو ساری ویس سے ملنی ہے امریکہ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی امریکہ تو یہ سمجھے گا کہ آپ ہمیں سنپ کر رہے ہیں آپ ڈیلبریٹلی کر رہے ہیں اور میری انفرمیشن یہ ہے کہ ان کو ایڈوائیس بھی یہ دی گئی ہے کہ ابھی مت جائیں یہ این ممکن ہے کیا کہ جب وہ یہ وہاں پہنچیں اور وہاں یہاں گڑھڑ ہوگی ہے یوکرین میں اور ٹرپ بھی کینسل ہو جائے یہ کہا جا رہا ہے کہ پرائیم نسٹر امران خان کا جو وزٹ ہے رشیہ کا وہ بڑا ال ٹائمڈ ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے آپ کو پتہ تھوڑے دن پہلے بھی پتہ چلا تھا جب امران خان صاحب بیجنگ گئے ہوئے تھے تو پتہ چلا تھا کہ امران خان صاحب جو ہے وہ رشیہ جائیں گے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے تو انویٹیشن بھی کوئی نہیں آیا یہ رشیانز نے امران خان کو انوائٹ نہیں کیا یہ انویٹیشن ہم نے حاصل کی ہے یہ پتہ نہیں کیوں ہماری کیا بدقسمتی ہے ہماری لیڈرشپ کی اچھا ایک طرف امریکہ جو ہے وہ ہمیں نہ بھولا رہا ہے اور ادھر ہم اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب وہ جی امریکنز نے امریکنز کبھی انوائٹ نہیں کیا وہ بیڈن نے کال نہیں کیا وہ یہ ہے وہ ہے اور دوسری طرف ہم رشیہ سے انویٹیشن جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم جو ہے وہ جائیں اور ابھی ابھی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایک گلوبل انوائرمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت امریکنز اور رشیانز جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ نیو کولڈ وار میں جا چکے ہیں یوکرائن کے اوپر معاملات چل رہے ہیں رشیہ فورس کر رہا ہے کہ یوکرائن کو آپ نیٹو میں نہیں لیں گے یورپ ڈیوائٹ پڑا ہوا ہے جرمنی کے اوپر اپنے جو پارٹنرز ہیں وہ کوئیسن مارک لگا رہے ہیں نورڈ سٹریم ٹو جو گیس پائپ لائن ہے رشیہ سے جو کہ امزاری بات ہے جرمنی جا رہی ہے اور یورپ کو گیس جا رہی ہے بائیڈن نے یورپین کو پوچھے بغیر کہا کہ ہم وہ سکراب کر دیں گے اتنے بڑا کرائیسز چل رہا ہے اس وقت یورپ کے اندر کہ اس وقت اگر میں امریکہ میں بیٹھوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی اس وقت امریکن آٹلیٹ نیوز آٹلیٹ دیکھ لیں وہ پرنٹ ہو وہ الیکٹرونک ہو تو دیکھ لیں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک جسے کے دن حل چل مچی ہوئی ہے جو یہاں کے صحافی ہیں وہ سارے جا کے یوکرائن میں جا کے رپورٹنگ کر رہے ہیں امریکنز نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ ایوکویٹ کر لیں ہم بیسیز خالی کر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے رشیہ کو سپورٹ کرنے چل پڑے ہیں آپ امیجن کریں کہ ہم رشیہ کو سپورٹ کرنے چل پڑے ہیں اور یہ وہی رشیہ ہے جس کو یا تو ہونا کہ پوٹن صاحب آپ کو کالے کر رہے ہوں اور ہم جا رہے ہوں ایک طرف آپ دیکھیں وہاں پہ نرندرہ موڈی صاحب ہیں ان کو وہ انوائٹ بھی کرتے ہیں ان کا وہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ایس فور ہنڈر کی ڈیلز بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ ویپنری بھی خریدی ہوئی ہے two plus two dialogue شروع کی انہوں نے recently ہمارا ان کے ساتھ کیا ہے ہم اس اور time پہ چلے جاتے رشیہ کوئی بات نہیں اچھا ایک question رشیہ میں کیا دے سکتا ہے کیا وہ ای 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 ایف سے کچھ لے کے دے سکتا ہے کیا ای فی ای ایف سے وہ نکلوا سکتے ہیں کیا جو باقی global financial institutions ہیں وہ تو کوئی تلہ تلہ سا نوے لے آکے دے سکتے ہیں جتنی financial concessions ملنی ہیں وہ تو ساری ویس سے ملنی ہیں اور اچھا یہ ہمارے ہاں یہاں پہ بہت سارے پالیسی سرکلز کے اندر یہ بڑا جیسا کہتے ہیں نا کمیٹڈ پوزیشن ہے بھائی فائنینشل کنسیشن تو چین بھی نہیں لے کے دے سکتا میں فرگیٹ رشیہ ہے وہ تو چین بھی نہیں لے کے دے سکتا اب رشیہ پہنچ گیا اور اس وقت میں جب دنیا گالا کٹنڈ ہے یہ رشیہ ہے پورا یورپ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور میں ایک بات بتاؤں پوٹن صاحب کے والے میں پوٹن صاحب نے بیسکلی گیم پلے کی ہے امران کان صاحب کے ساتھ اور امران کان صاحب کیونکہ گلوبل آئیسولیشن کا شکار تھے تو انہوں نے نمہ کٹا کھول تھا کوئیسٹن یہ ہے کہ مذہب سے ہٹ کے فورن پالیسی کو دیکھنا ہوگا ورنہ یہ ہمارے لئے یہ پرابلم نہیں ہے ہمیں جتنا ویس سپورٹ کرتا ہے ماجرے چاہتا ہوں رشیہ تو کبھی سپورٹ کر ہی نہیں سکتا اچھا رشیہ ہمیں کچھ دے بھی نہیں جا وہ ہمیں جو ہے وہ کوئی پیسہ بھی نہیں آئے گا وہاں سے لیکن ہم سے امریکن ضرور نراز ہو جائیں گے ہم سے باقی یورپین ضرور نراز ہو جائیں گے اس وقت امریکنز اور یورپینز آپس میں لڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر جو یورپینز ہیں وہ ٹاف لائن کیوں لے اتنی لے رہے جو ایمینل میکرون رسیان فرنچ پریزیڈنٹ وہ موسکو اور کیو گئے ہوئے تھے یوکرائن گئے ہوئے تھے ایسی ایسے وقت میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسینچلی پوسٹ کولڈ وار ایرا یورپ کا ایک ایک سیکیورٹی کرائیسز ہمیں دکھائی دے رہے یوکرین کی صورت میں ایک لاکھ تیس ہزار فوج جو ہے وہ اس کا گھراؤ رشیان فوج نے کر لیا ہے یوکرین کا آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹیلی فونک ڈیپلومسی چل رہی ہے تھریٹس جو ہیں اروج پہ ہیں بلوکس کی بات ہو رہی ہے ایک بار پہ رہنوی سے کہ ہم کسی بلوک کا حصہ نہیں بنیں گے بٹ کیا یہ possible ہے کہ ایک ایسے وقت میں یہ دورہ کرنا آپ کو اسینچلی جو ہے وہ نون الائنڈ رکھے گا is it as simple can that be possible I think not only is it possible مہر I think we're seeing it play out ابھی جب یہ چین گئے تو یہ خچہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات دیکھو ہم ڈیموکرسی سمیٹ بھی نہیں گئے لیکن بیشنگ اولیمپکس کی اس پہ چلے گئے I am trying to ask you کہ میں یہ نہیں کہری میرٹس کیا ہیں دونوں کی کس سے دوستی کریں کس سے نہ کریں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں will this essentially mean کہ ہم ہیں الائنڈ یا will this not mean that at all no we are not الائنڈ اور یہ بار بار جو ہے چاہے وہ فوجی قیادت ہو یا سیویلین یہ behind closed doors ہو یا پبلک لی وہ بار بار یہ کہتے ہیں اب وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے خاص طور پر میڈیا میں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے باور کرانا کہ یار ایک جگہ جانے سے دوسری جگہ کے اوپر ہم دھوک نہیں رہے اور اس کیس میں تو جیسے آپ کو پتا ہوگا مہد انشاءاللہ امریکہ کی دیموکرسی سمیٹ میں ہم جاتے نہیں ہیں ادھر ایک ایسے وقت کے اندر جب دنیا کی نگاہیں مرکوز ہیں رشیہ کی طرف اور ایک extension روچ پہ ہم کہتے ہیں اب ہی جائیں گے کل نہیں آج ہی جائیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ایمیس نہیں ہے in a world of diplomacy and optics